موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال ناظرین ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے قسم خالی اپنی غلطیوں سے نہ سیکھنے کی ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں خاطر کا کمی تو کی گئی لیکن پھر پیٹرول جو ہے وہ غائب ہو گیا اور خاص طور پر پنجاب کے کئی شہروں میں ہم نے دیکھا پیٹرول کل دستیاب نہیں تھا پچھلے ہفتے ہی ایک بڑی کانٹرویسی بھی تھی پیٹرول کو لے کے لیکن حکومت نے اس سے کچھ سیکھا رہی دوسرا پیٹرول کی قیمت تو کم کی گئی لیکن جو جی ایسٹی ہے پیٹرول پر اس میں پانچ فیصد کا اضافہ کر دیا گیا پچھلے ہفتے جب یہی پچھلے مہینے بلکہ جب یہ اقدام لیا گیا تھا تو اس وقت ایمکیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے ووک آؤٹ کیا تھا اور اعتجاج کیا تھا کہ ٹیکس لینے کا یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں پر آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں لیکن حکومت نے ایک مرتبہ پھر پانچ فیصد ٹیکس پڑھایا اب اس پر اپوزیشن کیا کرے گی یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ لیں گے دوسری طرف آج ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جسٹس سردار رضا صاحب سے چیف الیکشن کمشنر ہے اور دو بڑی اہم باتیں انہوں نے کی جب وہ باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے ایک تو انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا چاہیے دوسرا اگلے انتخابات جو ہیں وہ بائیومیٹرک کے ذریعے ہونے چاہیے تاکہ دھاندلی کی چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں کچھ اور انکشاف بھی کیے انہوں نے آیا صادق صاحب کے حلقے کے حوالے سے انہیں 122 کے حوالے سے کہ فورنزک ٹیسٹ کروائے گئے اور اس میں ایک بڑی دھاندلی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آئی ہے لیکن ایک اور انٹرسٹنگ آج انکشاف کیا ہے عمران خان صاحب نے بچاؤں گا یہ سن لیں اس کے بعد اپنے گیسٹ کا تعرف کرو ابھی مجھے پتہ بولیاں لگی ہوئی ہے دو کورٹ تک تو مرغل میں ایک بوٹ کی قیمت چلی گئی ہے یہ شرم کی بات ہے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ اپنے ضمیر کی قیمت لگا دینا دو کورٹ اپے آر اس کے بعد سینٹ اس طرح الیکشن کروانا یہ ہماری سینٹ کی توہین ہے دموکرسی کی توہین ہے نون لیگ ہے کہ ان کو دھاندلی بھی نہیں صحیح کرنی ہے عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایک ایک ووٹ جو ہے وہ سینٹ میں دو کروڑ روپے کا بکرہ ہے یہ بات کس حد تک درست ہے اس پر بھی آج اپنے پینلس سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں موجود ہیں زفر علی شاہ صاحب سینٹرز زفر علی شاہ صاحب پی ایم ایل نون سے آپ کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ دشیف لانے کے لیے ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان طریق انصاف شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بھی شکریہ اور کمر زمان قائرہ صاحب پیپلز پارٹی سے سینئر رینومہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی شکریہ یہ بات درست ہے دو دو کروڑ روپے کا ایک ووٹ اگر آپ کا بھی ٹرم پورا اور ہے شاہ صاحب ابھی واپس اگر آپ کو ملتا ہے ٹکٹ تو دو دو کروڑ روپے کا ووٹ خریدنا پڑے گا آپ کو عمران خواہ صاحب میرا لیے بڑے قابل اترام ہیں نیشنل لیڈر لیکن انہوں نے ممبر آف دی پارلیمنٹ کی بڑی کم قیمت لگائی ہے ممبر آف دی پارلیمنٹ کی کوئی قیمت نہیں آتی ممبر آف دی پارلیمنٹ لیڈ کرتا ہے قوم کو پارلیمنٹ کا ایک بڑا رکن ہوتا ہے دو کروڑ بھی میں انہیں کہتا ہوں میں انتخاب لڑ رہا ہوں تکلے انتخاب میں مجھے دس ووٹیں وہ جہاں جہاں بک رہی ہیں نا دو دو کروڑ کی مجھے دس ووٹیں لا دیں میں بیس کروڑ دے دوں گا آپ تیار ہیں مطلب بیس کروڑ اگر وہ تیار ہیں اگر وہ مجھے مجھے کر دے تو پارلیمنٹ آپ بڑی بات کر رہے ہیں وہ کھڑنے کیلئے تیار رہے ہیں میں پہلے بات کرتی ہے وہ جو کرنے والی ہے کہ ممبر آف دی پارلیمنٹ اتنا سستہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی شخص جائے بزار میں دو کروڑ سے لے کے آئے دوسری میں اسی لیے آفر کر رہا ہوں کہ اگر کہ یہاں بیلیبل ہے جن کا مجھے نہیں بترا میں تو نہیں مان سکتا سوچ ماننا دو دور کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو پارٹی ٹکٹ خریدنے کے لیے پھر کتنا پیسے دینا پڑیں گے اگر آپ بیس کروڑ ہزارگی کے لیے پہلے بھی ابھی چھے سال گزار چکا ہوں ناٹی میں نے پنی سنگل پنی کوئی میرے خیال مجھے تو وہ جو زمانوں تھی وہ بھی کسی پارٹی رکھوں نے دی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممبرہ تھا پارلیمنٹ دو کروڑ کیا وہ بیس عرب میں بھی بک سکتا ہے کوئی مزاک ہے عام عام انسان کو کسی حصول کو خریدنہ بہت مشکل ہے تو ویرہیز ممبرہ تھا پارلیمنٹ لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی میں خانسا آپ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ میں یہ خرید ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ وہ کے پی کے پی میں ہوتا پھر وہ انراز ہو جائے گی یہ کے پی کے میں پیشلے لیکسٹر میں کچھ فوٹوز اور کچھ باتیں آئیں ایسی کہ جناب وہاں پر خرید فروخت ہوگی شفقت محمود شاہد ہمیں بتا سکیں سریعی کہاں سے یہ انفومیشن آئی ہے خانساہب کے پاس کہ دو کروڑ کا ایک ووٹ بک رہا ہے اس وقو کہہ رہے ہیں دس خردنی دن کے لیے میں تیار ہوں نہیں شاید ایسی کوئی کسی نے بات کی ہو اور انہوں نے ان کو پتا لگی ہوگا انہوں نے ان کا ذکر کیا لیکن دیکھیں بات یہ شاہد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے میں بھی سینٹ میں رہا ہوں کہ کتنے زیادہ ایسے لوگ تھے سینٹ میں جو کہ انفورچنیٹلی اپنی سیٹیں خرید کیا ہیں کچھ فیملیز ہیں جنہوں نے بار بار میں کیا نام لو ان کا ان کے بارے میں الزامات لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سینٹ کی سیٹ خریدی ہے نہیں نہیں میں نام نہیں دوں کونس کتنی فیملیز ان کے بھائی بیٹے چاچے سارے وہ ہیں سینٹ پہ رہے ہیں تو آپ کو پتا لگ جائے گا پختونخواہ کی پھر یہ مثال دے نہیں پختونخواہ کی صرف نہیں ہے اور جگہ پر بھی صرف پختونخواہ کی نہیں ہے اور مختلف طریقے لوگ اپناتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ بائیک سیلنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتے ہیں لیکن افسوسناک پہل ہوئے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہونا چاہیے ہم نے یہ کہا ہے اور صرف ایک ریزن ہے جمہوریت میں بالکل ایسے ہونا چاہیے لیکن اس کا صرف ایک ریزن ہے کہ یہ جو ایک لوگوں کی گریڈ کو یا اس چیز کو موقع دینا آگے آنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے اس دفعہ بھی اگر یہی ہو رہا ہے کہ سینٹ میں ایک ایک ووٹ دو کروڑوں کا بکرہ اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کی توہین ہے جمہوریت کی توہین ہے تو پھر اس انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف کیوں حصہ لے رہی ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہا کہ خبریں آئیں ہیں اس قسم کی اور ہماری پارٹی کا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی ہمارے کینیڈیٹس ہم آناؤنس کریں گے وہ اوورویلمنگ مجارٹی سے جیتیں گے لیکن خبریں جیتیں گی توہلیت ہم آئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ متنازہ الیکشن ہے تو آپ لوگوں نے نیشنل اسیملی سے تو آپ باہر آئے نا اسی لئے کیونکہ متنازہ ہے وہ اسیملی اس کا بڑی سپل ایکسپلنیشن ہے کہ کیپی کے بارے میں ہماری یہ کنوکشن ہے کہ کیپی کا الیکشن جو ہے وہ درست ہوا کیپی کی اسیمبلی ٹھیک ہے اور اس لئے کیونکہ ہماری وہاں پہ مجارٹی آئی ہے اور ہم چیلنج کرتے ہیں کسی کو ناپسند ہے تو وہاں پہ چیک کرا لیں اور جیوڈیشنل کمیشن کیپی میں بران چاہتے ہیں بنا لیں کیونکہ بیسکلی ہم وہاں پہ کیونکہ صحیح ہوا ہے اس لئے ہماری ریپریزنٹیشن جو ہے اس میں کوئی ایسی بزائقہ والی بات نہیں ہے لیکن دیکھیں ہمیں کانسٹنٹلی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب اپنے نظام کو بہتر کریں اور اس کے لئے سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی لانا جو ہے میرا خیر ہے بہت ضروری ہے کاری صاحب یہ کوئی حقائق ہو سکتی ہے حقیقت ہو سکتی ہے خان صاحب کی اس بات میں کہ ووٹ بکتا ہے دو کروڑ کا ووٹ بکتا ہے اور اگر واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر تو سینٹ کے انتخابات کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے آپ کو سچی باتیں نہیں پتا میں تو آپ سے پوچھا کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں سنی سنائی باتیں ہیں جیسے آج خان صاحب نے سنا دی آپ جیسے دو سناتے رہتے ہیں ہمارے پاس بھی ثبوت نہیں ہے سنی سنائی بڑی مضبوط باتیں ہیں اس ملک کے اندر الیکشن چھینے جاتے رہے ہیں الیکشن خریدے جاتے رہے ہیں الیکشن منور کی جاتے رہے ہیں ایجنسیوں کے ذریعے بھی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے خبریں سنتے ہیں اگر آپ مجھے کہیں ثابت کرو میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن اس ملک کے اندر لوکل بڈیز کے الیکشن میں بھی یہ عامریت کے وہ بھول کے پودے ہیں جب آپ لوگوں کو فری ویل کے تحت ووٹ نہیں ڈالنے دیتے ہیں ان سے ووٹ چھین لیتے ہیں ووٹ کی وقت ختم ہو جاتی ہے اپنے ووٹ کے اوپر اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بولیاں لگتی ہیں نا اور جب آپ لوگوں کے ضمیر خرید لیتے ہیں آپ پیسوں سے خرید لیں آپ طاقت سے دبا کے خرید لیں آپ کسی کو بلیک میل کر کے خرید لیں آپ کسی کو لیسنس دے کے خرید لیں آپ پرمنٹ پلات دے کے خرید لیں تو الٹیمیٹلی تو یہی بات ہے نا پھر لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بڑے بڑے پیسے لگا کے لوگ آتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ ملک کے وہ علاقے جہاں پہ تھوڑے ووٹوں سے سینٹ میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ بالکل یہ بڑے زور سے باتیں ہوتی رہی ہیں کس کو پتا نہیں ہے اس بات کا شاہ صاحب کو نہیں پتا ہوتا شاہ صاحب کی بات اور ہے دیکھیں انہوں نے ایک سیمبولیکل بات کی ہے شاہ صاحب وہ نہ ووٹ خریدنے والے ہیں نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں مجھے پتا ہے نہ شاہ صاحب وہ سمیر والے لوگ ہیں شاہ صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں انہوں نے ایک سیمبولیک بات کی ہے کہ اگر ووٹ ملتے ہو تو میں خرید لوں یہ بات ایسا نہیں ہے لیکن جو ایڈلیسٹک بات وہ کر رہے ہیں یقیناً اس ملک کے نہیں دنیا بھر میں عوام کے نمائندوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے یونین کانسل سے لے کے اوپر تک الیکشن منور ہوتے ہیں دھاندلیاں ہوتی ہیں یہ بھی دھاندلی کے ایک بلترین قسم ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے اس الیکشن میں بھی کچھ آوازیں آتی ہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے بھی کچھ میئرز کیا جاتے ہیں جماعتیں لیتی ہیں لیکن جہاں پہ نمبر زیادہ ہو جاتا ہے مثلا پنجاب ہے سیندر وہاں پہ کیونکہ نمبر زیادہ ہوتا ہے ووٹس کا تو ان کی خریدوں فروف کم ہوتی ہے یہ انفرادی مسئلہ یہ ہر تین سال بعد الیکشن ہوتے ہیں سینٹ کے اور ہر دفعہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہم نے اقدامات کیا لیئے مطلب ہوتا ہے بات صحیح رہا شفت صاحب کی کہ ٹرانسپیننسی ہونی چاہیے ہمیں ایکاؤنٹی بلیٹی کرنی چاہیے اگر ایسا ہون ہے بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون آپ کا پوری طرح عمل درامد نہیں کر پائے گا اس لیے قانون ثبوت مانگے گا ثبوت کے بغیر نہ الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے نہ قانون کچھ کر سکتا ہے لیکن عوام پبلک اپینین اور پلٹیکل پارٹیز یہ دو ہیں جن لوگوں کے بارے میں پتا ہو جماعتوں کو کہ یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں اور بیجتے ہیں ان کو آئندہ سے ٹکٹ نہ دے اگر خریدے جاتے ہیں تو پارٹی بیسس پہ ہی خریدے جاتے ہیں ایک کوئی این بلکس خریدہ فروخت نہیں کیا کرتی نہ بیجتی ہے نہ خریدی ہے یہ انڈویجلز کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں ایجنسیاں بقاعدہ خریدتی رہی ہیں بقاعدہ بولیاں لگاتی رہی ہیں یہ بھی سنا ہے ہم نے لیکن سوال یہ ہے ایک لوگ پریشر بیل کریں گے اور دوسرا جماعتیں قانون جو ہے قانون تو ثبوت مانگے گا نا ثبوت کسی کے پاس ہوگا نہیں میرا خیال ہے کہ دو چیزیں ہونے چاہیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے سینٹ کی بھی کسٹیچونسیز بنا کے ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے اس میں جتنا آپ کا الیکٹرٹ بڑا ہوگا اس میں دیکھیں پیسے کا رول ہر الیکشن میں ہے نیشنل اسیمبلی کے الیکشن میں بھی پیسے کا رول ہے لیکن وہ پیسے کا رول منیمائز ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی بڑی الیکٹرٹ ہے اس کو آپ خرید نہیں سکتے لیکن پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں ہندوستان میں میں نے سنا ہے ہزار ہزار دوزار لوگوں کو پچھ گھر تک یہاں میں بھی شفقت صاحب آپ کو نہیں کرتے لیکن بیشمار لیکن سینٹ کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے سینٹ کے اختیارات میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ جب ڈائریکٹلی الیکٹ ہوگا اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو ابھی تو ہمیں ایک چیز تو کر سکتے ہیں کہ الیکشن کا جو شو آف اینڈ سے کرے الیکشن پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے نہیں اس میں بھی سیکریسی نہیں رہی گی سیکریسی نہیں رہی گی سیکریسی نہیں رہی گی وزیراعظم کے الیکشن میں سیکریسی ہوتی ہے سیکریسی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ختم کر رہی ہے لیکن کانسٹویشن ہمارے میں پرام نیسٹر کے الیکشن کو وہ ادر دن سیکریسی رکھا گیا ہے صرف وہ اگزیمشن دیئے بقیدہ دیئے کہ تمام وہ الیکشن جو کانسٹویشن کی کمانڈ میں ہوتے ہیں وہ سیکریسی بیلٹ کی دیئے ہوگئے ایکسیپٹ سیکریسی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں مجھے مجھے بتائیں اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں کوئی تضاد نظر آ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی سے وہ استیفہ دیتے ہیں دوسرے اسمبلی سے استیفہ دیتے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں سینٹ میں ہم جائیں گے انتخابات لڑکے اب وہ بھی ایک مخصوص میں بلکہ اس پہ تھوڑا کمیرنس کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ان کی پارٹی کی پالیسی ہے ان کے لیڈر کی پالیسی ہے ہر پارٹی آزاد ہے اپنی پالیسی پر رکھ رہے ہیں اور پھر یہ مت بولیں کہ ہمارے ملک میں پالیمانی نظام ہے پالیمانی نظام پولیٹیکل پارٹی سسٹم آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آزاد لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں اور آزاد منش لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ووٹ بیج دیں یا نہ بیج دیں لیکن زیادہ تر جو ہے اوورویلمنگ مجارٹی جو ممبران کی ہوتی ہے پرائنشل اسمبلی میں چونکہ پانچ الیکٹورل کالج ہیں اس کے سینٹ کے چار اسمبلی اور ایک نیشن اسمبلی تو اس میں کیونکہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم کمانڈ کرتا ہے یہ میں کیسے مان لوں کہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم کمانڈ کر رہا اور تو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو عمران خان صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں آسف زرزاری صاحب ہوں ان کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے اتنے ووٹر ہیں بلکہ رات کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ دس آدمی ہیں آپ نے کرا صاحب کو وہ ڈالنی ہے آپ جو نو آدمی ہیں آپ نے زفر علی شاہ کو ڈالنی ہے یہ ہو نہیں سکتا باقی جو ایکسپشن از دیئر اس پہ آجائے ہیں تضاد ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں نیشن اسمبلی سے باہر رہنا چاہتے ہیں سینٹ میں آنا چاہتے ہیں نہیں نیشنل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چونکہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ چار فیڈریشن ہیں جو سینٹ کا جو وہ گھر ہے سینٹ کا جو اڈا ہے وہ فیڈریشن کی نمہندگی ہوتی ہے وہاں پر نیشن اسمبلی میں تو عمام کی ہوتی ہے پبلک کی ہوتی ہے وہاں فیڈریشن کی ہوتی ہے اب عمران خان صاحب وزڈم ان کی اپنی کہ اس صوبے کا جس صوبے میں ان کی حکومت ہے ان کی جماعت کی حکومت ہے وہاں سے تو وہ اپنی نمہندگی جو ہے سینٹ میں لکھ رہے ہیں فیڈریشن میں اور سینٹ میں باقی پر ان کا اعتراض ہے اور اس سے انہوں نے وہ کہتے ہیں باقی اسمبلی دھاندری سے بنیئے اس لیے اس لیے تو انہوں نے ریزین دے دیئے نا جی اس لیے تو انہوں نے ریزین دے دیئے ہیں وہاں تو ان کو ووٹ ہی نہیں رہا لڑنا یا نہ لڑنا تو یہ ایک دور کی بات رہی ہے انہوں نے ووٹ رہی بات نہیں پیدا وہ لڑیں گے کس طرح پتر جہاں ووٹ رہا ہے وہ لڑ رہے ہیں وہاں پر اس پر میں کومنٹ ایک شاہ صاحب ووٹ تو ہے نو ٹیکنکلی تو ہے نو 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 سر میں اس لیے میں پیتریس لفت کیا چکا ہوں کہ جہاں سے یہ ریزین دے چکے ہیں وہ یہ فرق ہو چکے ہیں آپ کی آپ کی توجیح اپنی جانا لیکن سپیکر اپنی جانا نو نو اچھا بالکل نہیں میں کلیر ہے اس پر آپ کلیر ہے سر بہت جانا جاتا ہے سپیکر صاحب نو سپیکر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ اس ریزین دینے والے میں ایک کلیر سے کزارش کروں دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب میں بات کی ہے ووٹ خریدے جانے کی یہ بتائیے ماضی میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے دو ہزار دو میں ہا ہے ہم گرمنٹ نہیں بن رہی تھی پی ایم ایل کیوں کی اس کے لیے ہماری جماعت کے واضح واضح ووٹ خریدے گئے خریدے لازم پیسے نہیں ہوتے آپ ان کو وزارتیں دیتے ہیں آپ ان کو سینئر وزید بناتے ہیں آپ ان کو اہم وزارتیں دے کے ڈائلہ کر کے نوازہ جاتا ہے بعد میں تو مفاد ہے میں تو یہ کس نے کیا یہ افراد کا ایشو نہیں تھا آپ کو پتا ہے کس نے کیا مجھے بھی پتا ہے کس نے ساری قوم کو پتا ہے اور ایک ووٹ سے ایک ووٹ سے گرمنٹ بنی تھی کیا کر لیا ہم نے کیا کر لیا الیکشن کمیشن نے اس لیے کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ہمارے ساتھ کائرہ صاحب موجود ہیں شفقت محمود صاحب ہیں اور زفر علی شاہ صاحب ہیں کائرہ صاحب یہ خبریں درست ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سالس کا کردار ادا کرنے جاری ہے بالخصوص آپ کا نام آ رہا ہے کچھ شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جو ڈائلوگ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ رہے تحریک انصاف و نون لیگ کے درمیان اس میں آپ لوگ سالس کا کردار ادا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور باقی ملکی جماعتوں نے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے اور پہلے تیرال قادری صاحب کے درمیان بھی ایک مفاہمت کرانے کی کوشش کی ایک خواہش تھی کہ تلخی نہ بڑھ جائے پاکستان میں سیاسی عمل کمزور رہا ہے ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے تو کوئی خدا نخواستہ پرابلم نہ آ جائے ہم نے سیریس کوششیں کی جرگہ ایک ویلنٹری فورم تھا اس سے پہلے ہم نے بینڈور سے سرادوالاک صاحب کے ساتھ میں بھی گیا خان صاحب سے ملا تحرال قادری صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں خان صاحب نے جس دن اچھا جواب دیا گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بھی خان صاحب کے جو تحفظات ہیں ان کو اسی جذبے کے طاعت ایڈرس کریں گے لیکن اب پھر ڈیڈ لاک آ گیا ہے اس ڈیڈ لاک سے عمران خان نے جہاں تحریک انصاف کہہ لیجئے خان صاحب اکیلے ان کا نام لیے جاتے ہیں تحریک انصاف کی ایک سیاسی مجبوری ہے نا میں سمجھ آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت رضا بندی دیئے پی ایم ایل این نے اور پی ٹی آئی نے کہ آپ لوگ سالس کا کردار دار کریں گے دیکھیں مجھے نہیں پتا یہ شاہ صاحب نے ایک اوفر انشت کی ہے اور اس پہ ساگدار صاحب کا بیان تو میں نے سنا ہے دیکھا ہے ٹی وی پہ اخبارات میں پی ٹی آئی کے طرف سے اس پہ کیا رسپانس ہوا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک آخری بات صرف اتنی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی سیریسلی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کوشش دونوں فریقین کو رازی کر کے اگر ہم ایمیکیبل ڈسکشن کے ذریعے دائل آگ کے ذریعے اس معاملے کا حل نکال لیں اور آج پاکستان جس کنسینسز کے ساتھ فوج حکومت ہماری ساری پلیٹیکل پارٹیز میڈیا آج وار آن ٹیرر میں اور ایکسٹریمزم کے خلاف جس جدو جہود میں اکٹک دکھا رہا ہے اگر پلیٹیکل ڈیوائیڈ بڑھ گئی تلخی بڑھ گئی تو یہ ڈیوائیڈ تو شاید یہ جو کنسینسز رہے تو قائم ہی رہے لیکن اس کے اندر طاقت نہیں رہ گی پہلے ہی مذہبی جماعتیں اس سے میں تھوڑا سے کنفیزسلی بھی ہوں شفکت صاحب آپ بات کا جواب بھی دے دیں لیکن کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی ہے ایک سکہ ہے اس کے دو رخ ہیں تو پھر کس طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے سالس کا کرتایا دے دیں میں لیکن تو بات یہ ہے کہ جو کارہ صاحب نے بات کی وہ درست ہے کہ قومی جہتی کے خاطر ہم نے اپنا دھرنا بھی ختم کیا ہم نے اے پی سی بھی گئے ہم نے نیشنل نیشنل پلین بنانے میں بھی مدد کی اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ قوم کو کٹھا ہونا چاہیے لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قوم چاہتی ہے کہ پتہ لگے کہ جو حضار تیرہ کا جو الیکشن تھا وہ فری اینڈ فیر تھا یا نہیں تھا اور اس کے لیے ایک فاربولا ہے جس پہ ہم نے اتفاق کیا پی ایم ایل این نے آفر کی ہم نے اتفاق کیا کہ جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اب وہ نہیں بر رہا وہ اس لیے نہیں بر رہا کہ ایک ہٹ درمی ہے پی ایم ایل این کے کہ یہ کنسپیریسی سازش جو ہے وہ بین اکابتہ نے آپ سو اس سے پہلے جب ہم نے جرگاہ نے اپنی کوششیں کی تو ہم نے ان کو نہ نہیں کی ہم نے ویلکم کیا تھا ہم جرگاہ کے پاس بھی گئے وہ ہمارے پاس آئے میٹنگز ہوئیں میں خود اس نیگوشیٹن ٹیم کا حصہ تھا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی قسم کی سالسی قبول نہیں کریں ہم تو ایک ایک قومی مقصد ہے اس قومی مقصد کی خاطر اگر کوئی بھی سالسی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن ابجیکٹیو بڑا کلیر ہے کہ ایک ایسی امپاور جیوڈیشن کمیشن ہو جو کہ جان سکے کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن درست ہے یا نہیں ہے جہاں تک خرشید شاہ صاحب نے آفر کی میرا خیال ہے جانگیر ترین صاحب نے اس کو پبلکلی ویلکم کیا لیکن وہ ہم صرف اس کو ویلکم نہیں کیا ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ اس ڈیڈ لوگ کو بریک کرنے کے لیے کوئی بھی رول ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم ویلکم کریں گے آج بھی میں نے سنوائے بھی یا صادق صاحب کے حوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو کہا ہے کہ ان کو سسپنڈ کر دیں موطل کر دیں جب تک این اے ون ٹوئنٹی ٹو کا فیصلہ نہیں آتا پھر اس پہ پرویز رشید صاحب نے جو ہے ہمیشہ رد عمل دکھاتے ہیں خان صاحب کی بات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کس قانون کے تحتی ہوگا میں دوبارہ پھر کہوں گا عمران خان صاحب نیت قابل درام بھی ہیں نیشنل ایول پر مرچ کر لیا ہے انہوں نے سوال یہ ہے کہ ان کے اور ان کی پارٹی میں بیشمار وقالہ ہے کم ات کم کو اس قسم کی قانونی یا کنسٹیوشنری بات جو ہے وہ کم کم کہیں جانے سے پہلے وہ اپنے وقالات سے بے شک ان کو چاہیے کہ وہ کنسٹ کر لیا کریں لیکشن کمیشنرہ پاکستان کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا کہ وہ کسی کو ڈی نوٹیفائی کر دے یا ایک ممبرشپ سے ڈالے انٹل ان انلیس کوئی ٹریبیونل اس اپنے ٹرائل کے بعد وہ کسی کو کہہ دے کہ جناب اس کا لیکشن رگڈ ہے اور اس کو وہ نوٹیفائی کر دے بلکل اسی طرح کی ڈیمانڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا تیس دن کے لیے پرائم منسٹر بھی استیفہ دے دیں جب تک جنرلیشن کمیشنر اللہ پیسر نہیں دے دے دا کوئی قانون میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لہذا ان کا وہاں پر جانا ٹھیک ہے ایک پریشن ایکٹریوٹیز ہو سکتی ہے ایک پریشن ایکٹریوٹیز ہو سکتی ہے لیکن کانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں لوگ قطر کوئی کانون میں دور تک اس کی کوئی بات بات یہ ہے کہ ہمارے ٹربیونلز میں چیزیں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں ڈیلے اس لیے ہوتی ہیں کہ وٹنسز نہیں آتے ڈیلے اس لیے ہوتی ہیں کہ جو مدعی ہے یا مدعیلہ ہے وہ نہیں آتا اب اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ بہترم اجاز صادق صاحب نہیں تشریف لارے نہیں پیش ہو رہے ان کے گواہان نہیں آرہے ان کے لوگ نہیں آرہے ابھی بھی نہیں آرہے کیونکہ اب تو وہ کہہ رہے کہ جو لوکل کمیشن بنا تھا وہ تو ان کے حق میں جا رہے وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں آرہی ہیں وہ تو خیر غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ لوکل کمیشن نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا چوتیس ہزار ووڈ تو ایسے ہیں جہاں پہ نہ مورے ہیں نہ ٹھپے ہیں میں اس کی میرٹ پہ نہیں جاتا میں یہ صرف کہتا ہوں کیونکہ اس پروسس کو آگے لے جانے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریبیورنل جس نے چار مہینے میں فیصلہ کرنا تھا بار بار اس کو ایکسٹینشنز مل رہی ہیں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں جو جو بٹنس ہزانے ہیں وہ آئیں آ کے اس کو فیصلہ کریں تاکہ یہ تصفیہ جلدی ہو اس معاملے کا اگر کوشش یہ ہے کہ اپ ڈیڑھ سال ہو گیا اور اگر کوشش یہ ہے کہ جی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر تو آپ شاہ صاحب وکیل ہیں آپ ان کو پتا ہے کہ روز عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کبھی مدعی نہیں آتا کبھی مدعی نہیں آتا کبھی وکیل نہیں آتے کبھی کچھ نہیں آتا تو اس طرح تر لنگرنگ چلتی رہے گی معاملہ کبھی تیر نہیں ہوگا تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں اور اگر وہ نہیں آتے تو ان کو کوئی سزاد ہو جائے گا کورٹ کبھی وہ ان کو بار بار بلا رہے ہیں وہ آئی نہیں رہے سالس ہے نا کیونکہ پیپلز پارٹی والے ہیں ان سے پوچھ رہتے ہیں دیکھیں بڑا اہم چیز یہ ہے کہ دونوں نے بڑا کانفیڈنس شو کیا ہے جب یہ کمشن کی رپورٹ آئی تھی انہیں 122 پر پی ٹی آئی کہتی تھی ہمارے حق میں آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بات تھی وہ درست ہو گئی لیکن آج جو خان صاحب نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی تو یہ ایک بڑا الیگیشن جو تھا وہ ان کا درست ثابت ہو جائے گا دیکھیں وہ کیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں ہے خان صاحب نے جو الیگیشن لگائے ہیں وہ ابھی دکہ الیگیشن ہیں انلیس کے سپریم کورٹ اپنے جو مارا الیکشن کمیشن ہے وہ اس معاملے کے ذرے ویریفیکشن چاہتا ہے دیکھیں نا فارم چودہ فارم پندرہ یہ ٹریبنل کا اختیار نہیں ہے یہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے نا اور الیکشن کمیشن نے لیگلی بھی اور ایتھیکلی بھی اور ٹریکٹس کے مطابق بھی اس کو پیسٹ کر دینا تھا ویب سائٹ پہ لیکن نہیں کیے گئے اب بار بار تقاضی کیا گیا کہ ملک بھر سے جو ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے ان کی تعداد شاید کوئی ایسی ہزار ہے یا پچھتر سے ہزار ہزار ہے تو وہ فارم اگر فارم چودہ پندرہ اس کے اوپر بقاعدہ پولنگ جو آفیسر ہے پریزائیڈنگ آفیسر اس کا انگوٹھا لگنا ہے اس کے سائن ہونے ہے اور وہ سائن اور انگوٹھے ویریفائی کرنے کے لیے نادرہ کے پاس سسٹم ان اوف ہے وہ دو دن میں ویریفائی ہو جائے گا الیکشن کمیشن کیوں اس کو ویریفائی نہیں کرا پایا اس کی کیا ٹیکنیکلٹی ہے مجھے نہیں پاتا لیکن اس سے بہت سارے کہ یہ ہلکا جو ہے دونوں پارٹیز کے دو اور ڈائے اگر کسی کے بھی حق میں یہ چلا گیا تو اس کا مطلب پھر ایک وہ محاصف ہو دیں گے دیکھت سارا الیکشن اگر عمران خان صاحب کے حق میں چلا جائے تو ان کے سپیکر صاحب جائیں گے جو ان کے لیے دھچکہ تو ہے لیکن ان کی گورنمنٹ تو نہیں گر جائے گی اور اگر ایاز صادق صاحب کو پاس وہ حلکہ چلا مسلم لی کو مل جائے اور ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو خان صاحب کی تحریک اس سے بیٹھنے جائے گی کیونکہ ایک حلکے پہ فیصلہ نہیں ہونا جب تک اس حلکہ یہ کھل جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ دو چار پانچ دس حلکوں میں حرہ پیری ہوئی ہے اس کے باوجود جب تک اس ملک کا ففٹی ون پرسنٹ کم از کم ففٹی ون پرسنٹ کسی ایتھنٹیکیٹڈ فورم سے کسی دیگل فورم سے سیٹ ایسایڈ نہیں ہو جاتا جوڈیشل کمیشن سے نیل اینڈ وائیڈ نہیں ہو جاتا جوڈیشل کمیشن کی ففٹی ون پرسنٹ یہ آپ کے خیال میں ہے یا قانونی بات ہے یہ میرا ذاتی اس ہے سیس میٹا شاہ صاحب سے اس سے مل جاتی ہے لیکن میں ایک ایک چیز آپ کو ضرور کروں گا جو بات اس وقت ہو رہی ہے اس ملک کے اندر طاقتور قانون کو اپنی مرض سے کھلاتا ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے بڑے بڑے جج کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹریبینلز کے سامنے بڑے بڑے وکیل کھڑے ہوتے ہیں جو وکیل جا کے ایڈجنمنٹ پہ لیتے ہیں بے شمار گمیٹ منوورنگ کرتی ہے کر سکتی ہے گمیٹ میں کپیسٹی ہوتی ہے اور یہ گمیٹ کرتی رہے گی ایار صادق صاحب کا حلکہ طاقت والا حلکہ ہے گمیٹ کے لیے اس کی پلیٹیکل کاسٹ بھی ہے بلکل یہ منوورنگ ہوگی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا منوورنگ ہوگی دیکھیں میں فیصلے کے بات نہیں کرنا اس کو ڈیلے کرنے کے بیس پولنگ سٹیشنز کے فارم فورٹین ایک ہی شخص نے سائن کیے ہیں بڑی عجیب بات نہیں ہے عجیب سے بھی جیادہ عجیب ہے یہ پاسیبل نہیں ہے اور اگر یہ ثابت کر دیا خان صاحب نے یہ تو آئے اس طرح ہو جاتا ہے مٹیریل ارگولیٹی یا اللیگلیٹی یہ تو جو آپ بات میں فرما رہے ہیں یہ مٹیریل ارگولیٹی ہے پولنگ سٹیشن ایک یہاں ہے میں پریجائیڈی کا افسر ہوں اس کا پولنگ آفیش ہے رو اس پولنگ سٹیشن کا میرے در ساتھ اس پولنگ سٹیشن کے تو چل سکتے ہیں دیکن آپ کہہ رہے ہیں بیس انیس آ رہے ہیں کوئی کہاں کدھر ہے وہاں پر میرے کیسے چل سکتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں اسی طرح داندلی ہوئے ہیں ان کا کہنے کا مقصد ہوئے کہ بعد میں سائن کیا ہوگا اس کو سمپلی ویریفائی کرالے شاہ صاحب میں بڑی معذرت اس کو سمپل طریقہ کہا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب وہ فارم جو ان کی کسٹڈی میں ہیں جو کسی ٹریبونل نے نہیں کھلوانے خان صاحب نے الیکیشن لگا رہے ہیں وہ کل بھیجے ناظرہ کو ویریفائی کرالے سنگل ہنڈائٹنگ ایکسپرٹ سے مجھے ایک بریک لینے سرلی یہ فارم الیکشن کمیشن پابند ہے یہ پبلک کرے یہ پبلک داکومنٹ ہے یہ بیک کے اندر نہیں ہے یہ بیک کے اندر سیلڈ نہیں ہے جو کسی ٹریبونل کی مرضی سے کھلیں گے یہ کھلے ہوئے ہیں اور پچھلے الیکشنز کے جو ہلکے فارم ہوتے ہیں فارم چودہ فارم پندرہ وہ ویب سیٹ پہ اویلیبل مجھے ایک بریک لینا ہے اس کی ویریفیٹیشن بھی ہو جائے شفکر محمود صاحب ایک اور بات جو آج خان صاحب نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے بائیومیٹرک ووٹنگ کے حوالے سے اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ہونا چاہیے سر یہ باتیں ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو کہنے سے تو نہیں ہوں گی اس پر تو اسمبلی میں جا کر کام کرنا پڑے گا جو اگلے انتخابات ہوں گے اس کے لیے الیکٹورل ری فارمز کی ضرورت ہے آپ اسمبلی میں جائیں گے نہیں وہ ہوگا کیسے پھر دونوں چیزیں درست ہیں کچھ لیگل ایشیوز ہیں کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں درست ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشیوز بھی ہیں مثلا اوورسیز پاکستانیز اگر سارے ہیں اور اگر آپ کا پارلیمنٹری نظام میں حکومت ہے اور آپ نے کسٹی چونسیز میں ووٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی کرنی پڑے گی کوئی حساب کتاب کرنا پڑے گا کہ جو بندہ جاتا ہے اس کا کس حلقے میں اور اس نے کہا کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے بہت ساری ٹیکنیکل ایشیوز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ان پر کام کرنا شروع کرے اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں اور کانون سازی کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا کانون سازی کے لیے جانا پڑے گا پارلیمنٹ نے کرنی پڑے گی کانون سازی جہاں بھی ہوگی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت ساری تیاریاں کرنے کی ضرورت ہیں جہاں تک بائیویٹرک کا تعلق ہے بائیویٹرک تو بڑا سمپل ہے جب تک آپ کا گھوٹھا ویریفائی نہیں ہوتا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے اس کے لیے بھی تیاری کرنے پڑے گئے بلکہ اس سے ایک قدم آگے جائیں ہم تو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کی بھی بات کرتے ہیں لیکن فرق یہ ہے ہم ہندوستان سے جو فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہو لیکن ساتھ تیپل ٹریل بھی ہو یعنی کہ جب آپ اگوٹھا لگائیں ایک بیلٹ اس میں سے نکلے وہ پھر آپ بیلٹ ڈالیں تاکہ وہ سارا چیزہ ڈبل چیک بھی ہو سکے سو یہ سارے کام جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے میں میں چاہتا ہوں کہ ایک اور موضوع میں بات کروں بڑا امپورٹن الیکشن کمیشن کے پاس اس لیے جانا ضروری ہے کہ جو ٹیکنیکل تیاری ہے وہ کر لیں اور دوسرا جو لیجسٹریٹی بزنس ہے نا جی وہ اگر تعلیق انصاف وہاں پہ نہ بھی ہو اور اگر ان کی تجویز آپ چاہتے ہیں کہ نہ ہو نہیں نہیں میں بلکل نہیں چاہتا ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ واپس آئیں اپنے رول پلے کریں آنکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن وہ ان کی بغیر بھی ہو سکتا مختصر اس کے بعد میں دوسرے ایشوں میں بات کرنا چاہتا آپ نے کہا کہ امران خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز رائٹ اپ ووٹ یہ تو آلڈی ہے یہ کہاں نہیں ہے یہ کہاں نہیں ہے یہ پہلے تو یہ بتایا جائے نا کہ اوورسیز میں ہوں میں وہاں مجدوری کرتا ہوں میں فکر مواش کے لیے گیا ہوں ووٹ میں اسلامباد بنیا ہوا ہے وہ ووٹ وہاں بیٹھ کے دے اس پر بات دے یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے وہ ادربائی بینس پہ ان سپائٹ اپ دیس کی میرے لیڈر کا بھی یہی موقع ہے کہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کس طرح آپ جو آپ نے بات کی ہے یہ خان صاحب نے کی ہے جو ہم نے سنی ہے یا جو سمی ہے وہ یہ اوورسیز والے بھی ہیں انہیں رائٹ اپ ووٹ دیا رائٹ اپ ووٹ دیا مطلب آ رہا ہے وہاں بیٹھ کے بات دے وہ بات آ رہا ہے کہ وہاں پر رائٹ لیا جائے میں بزاعت اس کی کر دیتا ہوں یہ بہت پرانا مطالبہ ہے ہر جماعت اوورسیز پاکستانیز کی سمتی ون کرنے کے لیے یہ ضرور کہتی ہے سلوگل ریز کرتی ہے کہ یہ پاسیبل ہے کرنا چاہیے کبھی کہا گیا کنسٹینسیاں بنا لے کبھی کہا گیا سیٹے بھی ان کو دینی چاہیے ایشو بھائی یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہو یا آپ کے ملک میں پرپوشٹیٹ رپرزنٹیشن ہو جہاں ایک موٹ پڑتا ہو تو وہاں تو پاسیبل ہے دو سو بہتر حلقے ہیں آپ کے قومی اسمجی کے اور پر سات سو حلقے ہیں آپ کی سوائی اسمجیوں کے ایک 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 ایشو ہے سر یہ تھوڑا میں چاہ رہا ہوں اس کو کور کرنے یہ ٹیکنیکلی پاسیبل نہیں ہے یہ جی ایس ٹی کے مسئلے پر ہم اعتراض کریں گے اسمجیوں میں جا کر اس پر اعتراض کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ قیمتیں بھی کم کر دی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو یہ دیکھیں پیٹرولیم پرائیسز کے اوپر انہوں نے ایک ٹیکس لیوی فکس رکھا ہوا ہے پر لیٹر جی ایس ٹی اس کی قیمت کے ساتھ نہیں چلتا ایک خاص لیول تک قیمت جاتی ہے اس کے اوپر بڑھتا بھی چلا جائے تو اتنا رکھتے ہیں اور کم ہو تو اس سے نیچے جگہ اگر ان کا ریونیو ہرٹ ہوتا ہے اور اگر گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر اپنے ایسٹی میٹس جو پیش کیے جو اپروف ہو گئے ہیں اور آپ کی جو شرحیں اپروف ہو گئی ہیں پرسنٹیج جو اپروف ہو گئی ہیں اگر اس کو بردو بدل کرنا ہے تو یہ ایک نیا ٹیکس ہے اس کے اوپر فسکل رسپونسیبلیٹی ایکٹ ہے جو آپ کو الاؤر نہیں کرتا اس کے اندر کانسٹیوشن آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے تمام جو منی بل ہیں جس سے آپ کا ٹیکسیشن سسٹم کم یا زیادہ ہو ریونیو بڑھانا ہے کم کرنا ہے نئی شرح لانی ہے اور یہ آئین کے اندر پابندی ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے ہمارے دور میں یہ ہوا کہ ایک ہمارے سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہوا تھا کہ پرانا کوئی اٹھارہ سو کچھ کا یا انہی سو کچھ کا ایک کوئی ایکٹ ہے جس کا سارہ لیا جاتا تھا کہ یہ ایک فیڈل گرنمنٹ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وقتاں فوقتاں اس کی شرح ایسا رو کے ذریعے ہیں سپریم کورٹ نے اس کو سٹائک ڈاؤن کیا کہ ایسا کوئی قانون مالیاتی امور میں جس کے اندر نئے شرح لگے شرح بڑھائی جائے یا کام کی جائے یا نئے ٹیکس امپوس کے جائے وہ اسمبلی میں آنا ہوگا اس کے بغیرد نہیں ہو سکتا یہ انکانسٹیٹوشنل ہے اور اس کو پیپلز پارٹی بلکل اور اپوزیشن ساری اس کو اپوز کریں یہ اس حکومت کا ایک بہت عجیب طریقہ ہے کہ وہ کوئی کام جو انسٹیٹوشنل طریقے سے نہیں کرتے وہ بند کمرے میں بیٹھ کے یا دونوں بھائی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یا کچھ انسٹیٹوشنل طریقہ وہی ہے جو کائرہ صاحب نے کہا ہے اگر آپ کوئی ٹیکس امپوس کرتے ہیں کوئی نئی چیز کرتے ہیں اسمبلی کا پارلیمنٹ کا جو مقصد اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو وہ یہی تھا کہ عوام کے جو پیسے ہیں یا عوام کے اوپر جو ٹیکس دینا ہے یا عوام سے جو پیسے لینے ہیں اس کی اپروول کسے لینے ہیں اور یہ تو ایک حادث ہے جو پرائسز گر رہی ہیں اس لیے مجبوری کے تحت ان کو لیکن ساتھ ساتھ سرچارجز بھی ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور بغیر کسی ڈسکشن کے بغیر کسی اور چیز کے تو یہ تو بڑی شدید زیادتی ہے عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور اس کے پر بھرپور اتجاج ہونا چاہیے دیکھیں نا اس پر ٹیکنیکلی مسئلہ یہ ہے ٹیکنیکلی مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس مجاریٹی ہے یہ تو نہیں ان کو مناریٹی گورنمنٹ ہے باقی آئیلائز پارٹی نہیں مان رہی ان کے اپنے پاس مجاریٹی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو اگر بتائیں گے کہ جی کہ ٹیکس ریونیو کم ہو رہے ہیں تو اپوزیشن اس کو ریسنل مانے گی ایک چیز اور کچھ میں کائرہ صاحب جب تک ہمارا دھرنا تھا انہوں نے پارلیمنٹ میں آنا بھی شروع کر دیا وہاں پہنچنا بھی شروع کیا اس میں ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر ٹیکس اصلاحات کی جاتی چاہے ان کے دور میں ہوتی یا آپ کے دو بجٹس ہو چکے ہیں اور جب مشکل فیصلے کرنے ہوتے تو وہ شروع کے دو بجٹس میں ہوتے آخری دو بجٹس تو پھر سیاسی بجٹ ہوتا ہے تو کیونکہ یہ اصلاحات نہیں کی سارا جو ملبہ ہے وہ عام عوام پر پڑھتا ہے جی ایس ڈی کے ذریعے جی ایس ڈی ہے وہ نہیں بات جو کیا آپ نے کہا پانچھے پر بڑھا دیئے گئے میں بلکل ایک ریشنل بات آپ کرتا ہوں قیمتیں کم ہوئی ہیں پٹولکی سب وہ ریشنل تو ہمیں پتا ہے اس کا بھی حق ہے فیدہ اٹھانا یا نقصان بھی اٹھا دی اور فیدہ بھی اٹھانا تو ان سے پوچھ کے اٹھائے نا دوسرے جو پارٹیز ہیں پارلیمنٹ سے کر کے میں وہ اور بات ہوں پہلے تو رائٹ کی بات کر لیں کیا گورنمنٹ کا رائٹ نہیں نہیں ہے ہی گورنمنٹ کا رائٹ اور کسی کہا ہی نہیں اب باقی بات دوسری بات جو ہے وہ ہے آئین کی اور اس کی ایس آر او کے ذریعے بڑھانے والی بات کو نہ میں سپورٹ کر سکتا ہوں اور نہ وہ جو ٹیکس ہے وہ اس کا کانسٹویشن میں دیئے ہوئے وہ تو صدی سی بات ہے اس میں دو جمع دو جار کی آپ سپورٹ نہیں کرتے اسی لیے وہ جو کہہ رہے ہیں بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں ہوتے پھر نہیں نہیں کوئی بات بھی بند کمرے میں گھٹن ہو جاتی ہے اب کولی بدا اگر ٹیکس لگو کم ہوا ہے تو جو آپ کا پٹھل بل کم ہوا ہے بات یہ ہے اسلاحات کی اگر آپ کے ٹیکس کلکس درست ہوگا تو یہ ضرورت نہیں پڑی ایسا رو کلچر ختم کرے آرے ہاں نہیں دنیا بھر میں دو چیزوں پہ بہت تین چیزوں پہ بہت زیادہ ٹیکس لے بھی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے گرمنٹ ٹیکس کلکٹ کرتی ہے ایک پیٹرولیوم ہے ایک ٹو بیکو ہے ایک لکر ہے کہ ان سپیرٹس ہیں ان کے اوپر بڑے لیول پہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اگر پیٹرولیوم پرسیز نیچے گری ہیں تو یقیناً گرمنٹ کے فگرز خراب ہوئے ہیں ان کے ریولیو ریسیٹس کم ہوئی ہوں گی اب اس ریسیٹس کو آپ نے ریشنلی اسمبلی میں لے جانا ہے تو اسمبلی میں لوگوں کے نمائندے بیٹھے رہا اور آپ کی پارٹی مجیورٹی میں ہے ہنڈرڈ نائنٹی پلس دھوٹ ہے اپنے باس کائرہ صاحب شفقت صاحب اور زفر علی شاہ صاحب ناظرین بین صاحب نے سنی اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ